بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامر رادری سامر رادری آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اہل سے مطلق کوئی پرابلم ہے یا پھر آپ کو اہل سے مطلق معلومات میں سے چسپی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اہل سے مطلق معلوماتی ویڈیوز ملتی رہے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں سامر رادری آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ڈیابیٹیز اور سیکسول ہیلتھ کے بارے میں ہے سامر رادری اگر خدا نہ خواستہ آپ کو پچھلے پانچ سال سے ڈیابیٹیز کی تکلیف ہے تو یقین ہے اس سے آپ کی ازدواج زندگی موتاثر ہوئی ہوگی تو آئیے چلتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجوہات کہیں شوگر کی وجہ سے سیکسول ایکٹیوٹیز میں کمی کیوں آ جاتی ہے تو سامر رادری اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ خون کے بہاو میں رکاو اٹھا جانا ہے یعنی کہ ہمارا خون پھر اس طرح گردش نہیں کرتا جس طرح نورمل انسان کا کرتا ہے اس کی دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ شوگر کا کنٹرول میں نہ رہنا ہے اور تیسری بڑی وجہ بہت زیادہ عدویات کا استعمال ہے اور ان میں سر فیرس سٹریس عدویات کا استعمال ہے کیونکہ سٹریس کے عدویات آپ کی جنسی قور پر برائرات اثر رہتی ہیں سامر راظرین ایک بات خاص طور پر یاد رکھیں کہ سیکس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے جیسے ہی آپ کے اندر سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو دماغ سے سگنلز جنسی آزا کی طرف جاتے ہیں اگر کسی کے دماغ سے سگنلز جا رہے ہیں مگر مطلق کا مقام تک نہیں پہنچ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس کے سسلے میں آپ کو سب سے پہلے تو کسی کوالیفائیڈ ہومپیٹ ڈاٹر سے رجوع کرنے چاہیے اور کو کھل کر اپنے حالات بیان کرنے چاہیے اور کوئی بھی بات چھپانے نہیں چاہیے سامر راظرین ایک بات یاد رکھیں کہ ہومپیٹی وہ واحد طریقہ علاج ہے جس میں جنسی امراض کا انتہائی شافی علاج موجود ہے باقی جتنے بھی طریقے علاج ہیں وہ دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ان کے علاج اتنا زیادہ فائدہ مندی ہوتا اور نہ وہ اتنا دربا ہوتا ہے بلکہ وہ بجائے فائدہ کے نقصان اس میں زیادہ ہوتا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ ایلوپیتک میں خاص طور پر جنسی جتنی بھی جنسی امراض کیلئے عدویات ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ گردوں میں انفیکشن ہوتا ہے پھر اس کا بڑا سب سے بڑی جو سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے وہ پھر گردوں میں انفیکشن پیدا ہو جانا ہے تو اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پیسے اور اپنے صحت کو بچائیں اور ان عدویات کی طرف بچ جائیں جو آپ کو بجائے فائدہ کے پر نقصان دیں اور دوسری نام نہات حکیم عدرات سے بھی بچیں کیونکہ ان کی عدویات میں بھی بعض ایسے قسم کے کشتجاز ہوتے ہیں جو آپ کی صحت کے لئے نقصان دے ہوتے ہیں تو ان سے بھی بچیں اور جو بڑے بڑے پوسٹر لگوائے ہوتے ہیں ان چکروں میں بھی بتائیں بلکہ آپ کو کسی کوالیفائر ہوا پیسے رجوع کرنا چاہیے سامینہ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ نسخہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو شگر ہے اور آپ کو جنسی مزوری ہے تو آپ ایک میں آپ کو ہربل کے ٹپ بتاتا ہوں کہ آپ سو گرام کرونجی لے لیں اور اس کو اچھی طرح پیس لیں اور اس کو سو گرام خالص شہد میں اچھی طرح مکس کر لیں یاد رکھیں کہ میں کہہ رہا ہوں خالص شہد اس میں اچھی طرح مکس کر لیں اور روزانہ ایک چمل کا چوتائی حصہ استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمپیٹک کا نسخہ ہے وہ آپ نوٹ فرما لیں یہ جو دو عدویات میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ شگر کی وجہ سے جنسی مزوری اگر پیدا ہو جائے تو اس کی چوٹی کے عدویات ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہے کوکو اس کو آپ نے ٹو ہنڈر میں لےنا ہے اور اس کے بعد ہے ماسکس اس کو بھی آپ نے ٹو ہنڈر میں لےنا ہے یہ دونے عدویات کو آپ نے باری باری دن میں دو دفعہ یا تین مرتبہ پانچ پانچ قطرے یا دزدس قطرے تقریباً تین چار مہینے لگا تار استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی کوئی وجہ نہیں کہ آپ ٹھیک نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ سامین رادلین اپنے سٹریس کو کم کریں سبزیوں اور فروٹ کے استعمال زیادہ کریں اور ڈرائی فروٹ میں اخروٹ کے استعمال زیادہ کریں صبح کو جلدی اٹھیں رات کو جلدی سویں شگر کو کنٹرول میں رکھیں تو سامین اور ناظرین امید ہے کہ آج کی بلوک کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی بلوک میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اجازی جائے حافظ